جب بات ذرات کی کرزوں کے حوالے سے ہو تو عام طور پر جو ایک شکایت کی جاتی ہے اور جس میں کسی حد تک حقیقت بھی شامل ہے کہ کرزوں کا بہت بڑا حصہ وہ کچھ علاقوں میں چلا جاتا ہے مثلا سندھ کے شہری علاقے مثلا پنجاب کے شہری علاقے اور باقی پروونسز بلکہ خود پنجاب کا دہی علاقہ اور سندھ کا دہی علاقہ اس سے محروم ہو جاتا ہے اور ہم نے سٹیٹ بینگ میں یہ دیکھا ہے کہ واقعی حقیقت ایسے ہی ہے کہ یہ کرزوں کے بڑے حصے انہی علاقوں میں جارے ہوتے ہیں یہ بات سٹیٹ بینگ کا پاکستان کے لیے ایک تشویشناک بات ہے یہ تشویشناک بات اس لیے ہے کہ پورے پاکستان کے تمام صوبے تمام علاقے پورے پاکستان کی ایک اکائی کا حصہ ہیں اور اگر اس اکائی کے تمام حصوں تک یہ کرزیں نہیں پہنچیں گے تو وہاں ذرات پنپ نہیں سکے گی تو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے سٹیٹ بینگ کا پاکستان کے پاس ایک فورم موجود ہے جو کہ اگریکلچر ایڈوائزری کمیٹی کلاتا ہے اور جس کی صدارت خود گورنہ سٹیٹ بینگ کرتے ہیں اور اس کمیٹی کا خوبی یہ کہ اس میں تمام بینگوں کے پریزنٹس موجود ہوتے ہیں اس میں اگریکلچر ڈپارٹمنٹ موجود ہوتے ہیں اور اس میں تمام صوبوں کے جو اگریکلچر یونینز اور ایسوسییشنز ہوتی ہیں جو ان کے نمائندہ لوگ ہوتے ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں اس نے پچھلی میٹنگ کے اندر جو کہ ملتان میں ہوئی تھی دسمبر دوہزار اکیس میں ایک بڑا اہم فیصلہ کیا اور وہ فیصلہ اسی ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا گیا تھا کہ کس طریقے سے ان علاقوں میں یا ان صوبوں میں جہاں کہ ابھی ذرات کے کرزے کی فراہمی کمیں بڑھایا جا سکتا ہے تو جو اس میں ایک نیا آئیڈیا آیا تھا وہ یہ آئیڈیا تھا کہ ہر صوبے کے لیے جو کہ انڈر سرفڈے جہاں ابھی کرزے کم آ رہے ہیں وہاں ایک چیمپئن بینک کا کانسپٹ انٹروڈیوس کیا تھا چیمپئن بینک کا کانسپٹ یہ ہے کہ جیسے کہ اگر بلوچستان کے اندر فرض کریں کہ حبیب بینک کی آلیڈی کچھ فیننسنگ وہاں اگر جا رہی ہے تو ہم نے حبیب بینک کو وہاں چیمپئن بینک منتخب کر دیا اب یہ میں مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں اب وہاں حبیب بینک نے باقی تمام بینکوں کو ساتھ لے کر سٹیٹ بینک کے نمائندے بھی شامل ہوں گے وہاں کے جو اگری کلچر ڈیپارٹمنٹ سے وہ بھی شامل ہوں گے وہاں وہ کوشش کرے گا کہ کرزوں کو جتنا پچھلے سال کرزے گئے تھے انس کو بڑھا سکیں اس طرح تمام انڈر سرفڈ پروونسز کے لیے اور پنجاب کے وہ علاقے جو کہ انڈر سرفڈ ہیں جہاں کم کرزے جا رہے ہیں اور سندھ کے دہی علاقوں کے لیے چیمپئن بینک مقرر کر دیے گئے ہیں اور اب اگلی میٹنگ کے اندر یہ چیمپئن بینک اپنی رپورٹ پیش کریں گے تو دراصل ہم نے کیا کیا کہ وہ کام جو اسٹیٹ بینک زبردستی کروانے کی کوشش کر رہا تھا اب ہم نے خود بینکوں کے حوالے کر دیا اور بینکوں کو اب ذمہ دار بنا دیا کہ آپ ہی اب اس کام کا ذمہ اپنے سر لیں اور اگلی میٹنگ کے اندر ہمیں اس کی ترقی کے متعلق اس کی پروگرس کے متعلق ہمیں بتائیں